بات کرتے ہیں یو پی کے ڈیپ ٹی سی ام کشا پرساد مولجی سے کیا اس نتیجے کی آپ کو امید تھی اپ اچھا تھی چونکہ آپ تو پولٹیکل آدمی کوشی صاحب کتاب لگا رکھا ہوگا آپ نے ابھی پرگرام تو نہیں جائے انتی مولجی سے لیکن جس نمبر کے ساتھ سپا کے پتیاسی نے بڑھا ترجید کی ہے وہاں نشیط طور سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھاجپا کے ناتے ہم نے جو تیاری کی تھی اس پر سپا بسپا کا گڑبندھن وہ اپنے نمبر بڑھانے میں کامیاب رہا ہے اور انتیم پرنام آنے کے بعد ہم سبی لوگ پارٹی کے جتنے پرمک لوگ ہیں بیٹھیں گے اور اس ہار کا کارن کیا تھا اس کی سمیچھا کریں گے اور دو ہزار انعیس میں یا مان کر کے کہ سپا اور بسپا مل کر کے لڑیں گے اور اس کے آدھار پر ہماری رنیتی کیسی ہونی چاہیے جسے ہم اتر پردیس میں کمل کھلانے میں سبھا لوں جیسے گورک پور میں وہاں بھی پارٹی پچھڑ گئی ہے جو یوگی آدیت ناچوہ پانچ بار سانسد رہے یہ جو تئیس سال بعد مائوتی اور اکھلیس یادب کا جو گڑبندھن اگر ہماری تیاری اس پرکار سے ہوتی سپا بسپا ساتھا کر کے لڑیں گے تو یہ ساتھ آ کر کے لڑے ہیں پچھلی بار جب گڑبندھن میں تب بھی ہم نے کڑا مقابلہ کیا ہے اور یہ بھاچپا کو پیچھے نہیں کر پائے تھے یہاں دونوں مل کر کے بھی اور مانی کلیان سنگھ کی اگوائی میں جب ہم نے چناؤ لڑا تھا تو جتنی سیٹیں لگوا گن کی تھی اس سے ایک سیٹ ہماری جیدہ تھی بیدھان سبھا میں لوگ سبھا میں سپا بسپا کو جنتہ سمرتھن نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن یہ چناؤ کی ہماری جو تیاری تھی اس تیاری کی حساب سے ہم لوگ تو مان کر کے چل رہے تھے لیکن کیا کمی رہ گئی ہے اس کی ہم سمیچھا کر کے آگے کی رڑنیتی بنائیں گے اور دو ہزار انہیس کی تیاری مجھوٹیں گے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اب چونکہ سال بھر بعد لوگ سبھا کوئی چناؤ ہوں گے تو اس کے ماحول خراب ہوں گے نہیں نہیں اس سے ماحول دو سیٹوں سے ماحول کون خراب ہوتا ہے ابھی ایک اپ چوناؤ بیدھان سبھا کا ہوا ہم نے جیتا تھا یہ دو لوگ سبھا کے اپ چوناؤ ہمیں جیتنا چاہیے تھا ہم نہیں جیت پائے ہیں اور ابھی تک جو دکھائی دے رہا ہے انتر اس کے حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے اور اس بات کو دھیان میں رکھ کر کے ہم تو آجار انہیس کی تیاری مجھوٹیں گے ہم لگتا ہے ایک وجہ صرف یہی ہے کہ سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی ساتھوی یا پارٹی کے اندر بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے کارکرتہ ہتاس ہے نیراس ہے ان کی بات سنی نہیں جاتی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے آپ کے لوگ ووٹ ڈالنے نہیں نکل پائے ہوں نہیں یہ دو کارڑ ہیں ایک تو ان کا گڑ بندھن تھا دوسرا ہمارے مدداتاؤں کے جو بھاچوا سمرتک مدداتا ہے وہ ووٹ ڈالنے جتنی سنکھیا میں نکلتا تو اس سے کم نکلا کیوں ہوا مطلب یہ مدداتاؤں کی تھوڑی اداسینتہ ہی میں مانوں گا کارکرتاؤں نے اچھا پریاس کیا ہے اور ان کے پریاس کے کارڑ سے ہم بہت اچھے نمبر پرابط بھی کیے ہیں ایسا بھی نہیں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں لیکن اوٹ ہمارا کم نکلا ایک کارڑ یہا تھا سپا بسپا نے گڑ بندھن کیا دوسرا کارڑ یہ تھا تیسرا ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں مان کر کے تیاری نہیں نہیں کیے تھے کہ سپا بسپا دونوں ساتھ میں آ کر کے اور بھاچپا کو روکنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگائیں گے اور انہوں نے پوری طاقت لگائی یا صحیح ہے کہ ہماری یوجنا یوتی اس کے حساب سے ہم سفل نہیں ہو پائے ہیں آگے اس کی رڑنیتی بنائیں گے اور جو بھی چنوٹی آتی ہے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے میں کئی نیراس نہیں ہوں یا تو لوگ تنتر ہے مدداتا کا جو فیصلہ ہے اس کو صحیح کر کے صحیح کرتے ہیں لیکن آگے جو کمی رہ گئے اس کو صدہ رہیں گے اور پھر سے بھی جائے پراپت کریں گے اور 2019 میں مانی مودی جی کے نیتریت میں پھر سے سرکار بنانے کے لیے پورے اتر پردیس میں کبل کھڑانے کا سنکلپ ہے اس سنکلپ پر ہم لوگ کہیں تو یہ کہنا ہے کہ بی ایس پی اور سماجوادی پارٹی کی جگل بندی کے آگے بی جی پی کو پنی رہنی تھی بدلنی پڑے گی پنکٹ جھا ای بی پی نیوز لکھنا ہو یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے